پھول مکھانے لذت بھی شفاہ بھی جانئے اس کے بیش بہا فائدے پھول مکھانے کو چند روز روزانہ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کو نئی زندگی ملے گی چاہے بچہ ہو یا بڑا یا بیمار یا جوان گھر کے تمام افراد استعمال کریں پورا گھر صحت مند رہے گا انشاءاللہ پھول مکھانے کا دودھ کے ساتھ استعمال اس میں فائبر کی بہت زیادہ مقدار شامل ہے اس کو استعمال کرنے سے شگر کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے کسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا درست استعمال ہمیشہ ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ کو پھول مکھانے گرم دودھ میں دس منٹ بھگو کر رکھنے ہیں اور چند منٹ بعد جب وہ نرم ہو جائیں تو اسی کا ناشتہ کر لینا ہے اس میں کیلشیم کی اتنی زیادہ مقدار ہوتی ہے کہ پرانے وقتوں میں اسے کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اگر آپ بھی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پھول مکھانے کا استعمال روزانہ زندگی میں شامل کر لیں روزانہ دودھ کے دو گلاس گرم کر لیں اور دس دانے پھول مکھانے کے اس میں اچھی طرح پکائیں دودھ ایک گلاس رہ جائے تو اس گرم دودھ کو پی لیں اگر آپ اسی نسکے سے اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اسمیازم کی ایک تسبیح تلاوت کر کے پھونک مار لیں انتڑیوں کے مطلقہ بیماریاں بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گی جن بچوں کی جسمانی اور ذہنی افزائش نہ ہو رہی ہو انہیں دیسی گھی دودھ اور پھول مکھانے پکا کر کھانے کو دیں تو بچوں کی ذہنی نشنماں بہترین ہوگی بچوں کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور جسمانی کمزوری بھی ٹھیک ہوگی گھٹنوں میں لیستار مادہ ختم ہو جائے تو یہ کھائیں جن لوگوں کے گھٹنوں میں گودہ ختم ہو جاتا ہے یعنی گھٹنوں کے درمیان گریس ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو گھٹنے تبدیل کروانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ دو گلاس دودھ میں بیس دانے پھول مکھانوں کے ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب دودھ ایک گلاس رہ جائے گا تو اس میں چینی کے جگہ گھڑ ڈال کر پکا لیں اور گرم دودھ کو پی لیں ایسا کرنے سے آپ کے گھٹنوں کی گریس یعنی گھٹنوں کے درمیان گودہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کو پینے سے پہلے یا شافیو کی ایک تصویح پڑھیں اور اول و آخر تین تین بار درودھ پاک پڑھیں نظر اکاب کی طرح تیز ہو جائے گی آج کی بہترین ضرورت اور اچھات ہے موبائل اس کے اندر سے نکلنے والی شوائیں آپ کی یا آپ کے بچوں کی آنکھوں کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہیں اور آپ کو یا آپ کے بچوں کو اینک کا سہارا لینا پڑتا ہے اسی لئے آج کل کے بچوں کو کتابوں پر لکھے ہوئے باریک باریک الفاظ پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کی نظر ٹھیک کرنے کے لیے سونف کو ڈرائی روست کر کے پھول مکھانے کو بھی ڈرائی روست کر لیں اور ایک گلاس دودھ ڈال کا تھوڑا پکائیں تو یہ دودھ تیار ہو جائے گا بچوں کو پلا دیں یا اللہ یا بسیرو گیارہ دفعہ پڑھیں اور اول و آخر تین تین بعد درودھ پڑھ لیں اور دودھ پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی یہ تھے پھول مکھانے کے چند زبردست فائدے انہیں استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور کسی بھی روحانی مسئلے کا حل جاننے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کریں خواتین 0306 415 1113 پر اور مرد حضرات 03010147869 پر رابطہ کریں